ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج ہم بات کریں گے او ایم این بھرسس بی ای ایچ پول اسٹیٹس پلس انپو یعنی کی اومان بھرسس بہرین کے بی جو میچ نمبر چار کھلا جانا ہے یہ ڈیجرٹ کپ ٹی ٹوانٹی آئی کی شریف چل رہی ہے یہ میں جو ہے پندرہ نومبر کو رات ساڑھے نو بجے سے اسٹارٹ ہو جائے گی بینیو سیم رہے گا باقی یہاں پہ آپ پچھلے اسی سال کے جو اگست میں جو میچے ہوئے تھے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لاشٹ کے تین میچے میں سیتیس بگیٹ گئے تھے جہاں پہ چوبیس اسپینر اور تیرہ پیسر بگیٹ لیے تھے اسپینر کو اچھے کہاں سے بگیٹ مل رہی تھی بٹ ایبریج اسکور ایک سب پچاس کی رہ رہی تھی جو جوری رہے گی اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ٹیلی گرام سے جلنا چاہتے تو ٹیلی گرام کا لنک آپ کو ہمارے ڈیسکریفشن میں اور ٹاپ کے کومنٹ میں مل جائیں گے آپ کو لنک سے آنا ہے بداؤٹ لنک کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چینل میں چلے جائیں گے اس لیے آپ کو لنک سے آنا ہے یہ ہمارے فیری چینل سے جھنے کا ایک ماتر جریعہ ہے اب جو کل کے دن جو میچے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ڈے نائٹ میچے تھے یہاں پہ جو ہے نو نو بگٹ سے اومان کی ٹیم جیتی تھی اس میں چھے بگٹ پیسر کو اس پینر کو دو بگٹ ملے تھے ایک رن آؤٹ ہوا تھا وہیں جو نائٹ والی میچ تھی تو ہمیں نائٹ والے میچ پہ زیادہ فوکس منا ہے کیونکہ یہ نائٹ میں ہی میچ ہونے والے ہیں وہاں پہ آئی تنگ کی لگ بھگا آٹھ بج رہے ہوں گے اور یہاں پہ ہمارے انڈیا میں ساڑھے نو بج رہے ہوں گے تو دیڑھ گھنٹے کا انتر ہے وہاں آٹھ بجے میں سٹارٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں ون نائنٹی فائب کیے تھے ون نائنٹی نائن چیز کر لی گئی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کناڑا کے ٹیم چیز کی تھی اور آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ یہ دس بگٹ پیسر کو ملے تھے سپینر کو ایک بگٹ رات میں تھوڑی سی ڈیو آتی ہے اس قرآن سے بللے واجی کرنا آسان ہو جاتا ہے سپینر کو تھوڑا سا یہاں پہ سونگ کم ملتا ہے اس قرآن سے یہاں پہ پیسرز ہی رات کو رن آئیڈ گیم میں پیسرز کو اچھی خاصی ہیلپ ہے آپ دیکھیں گے تو دو رن آؤٹ ہوئے تھے ایک سپینر ہی بگٹ گئے تھے اب باقی دس بگٹ پیسرز کو یہاں پہ ملے تھے سیکنڈ والے میچ میں تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کو باقی یہاں سے ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کر لیں تو ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلہ 23 فروری 2020 کو ہوا تھا سب سے اچھی بات ہے کہ اسی وینیو پر وہ میچے کھلے گئے تھے بھر وہ میچ تھے ڈے میچ تھے یعنی دین میں ہی کھلے گئے تھے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ ہی تھی بہرین کے ٹیم جو ہے پہلے بلے بازی کیے تھے 83 پر آل آؤٹ ہو گئے تھے 17 پنٹ ایک عبر میں وہیں اومان کے ٹیم جو ہے اجلی چیز کر لیے تھے 13 پنٹ دو عبر میں 84 رن کر دیا تھے اس میچ میں جو ان کے ٹوپ پر فرورمر رہے تھے اومان آٹھ بگٹ سے وہ میچ جیتی تھے ٹوپ پر فرورمر جو بہرین کے طرف سے رہے تھے ایس بدر جو کی ابھی نہیں ہے اسکورڈ میں 24 رن کیے تھے تو ان پہ زیادہ دھیان نہیں دینا ہے اے ماجید مالک جو کی 12 رن بھی بنایا تھے پلاش دو بگٹ لیے تھے چار آور کی گینوازی کر کے اسکورڈ میں سامیل ہے پہلا میچ نہیں کھیلے تھے ہو سکتا ہے کہ اگر آج کے میچ کھیل جائے تو آپ ان پہ دھیان دیجے گا یہ دو بگٹ اگر ان کے ٹیم سے جو دو بگٹ گرے تھے یہ دونوں بگٹ اے ماجید مالک ہی لیے تھے تو اس کا دھیان رکھنا ہے باقی ان کے طرف سے اور بھی جو پلیئر تھے سرپراج علی اے گارہ رن پلس جیرو بگٹ دو آور کی گینوازی کیے تھے جو کل کے دن چار آور کی گینوازی کر کے دو بگٹ نکالے تھے اور ابھی ٹیم کے کیپٹین بھی ہے تو سرپراج علی اے گارہ کیے تھے اس میچ میں اور انور جو کل کے دن 50 کیے ہیں وہ یہاں پہ نمبر سات پہ آ رہے تھے پچھلے آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار بائیس میں جو اگست میں میچے سوئے تھے اور باقی میچے سوئے تھے وہاں پہ نمبر چھے اور سات پہ یہ بھلے بازی کرتے تھے ابھی جو ہے کل کے جو میچ ہوگا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ نمبر چار پہ آ گئے تھے آئی تھیں کہ نمبر چار یا پاس پہ آ گئے تھے یہاں پہ جو ہے 50 کیے تھے بٹ جو ہے دو ہزار بیس میں یہ نمبر ساتھ کے آئے تھے ساتھ رن کیے تھے نوٹ آؤٹ تین آبھر کی گیند باجی کر کے بیگٹ لے جس گئے تھے وہیں اس میں جو ہے ایک رن بنائے تھے اور زیرو بگر گئے تھے لیے تھے دو آبھر کی گیند باجی کیے تھے باقی اوامان کے ٹوپ فرمہ مر نکل کے آئے تھے خوار علی جو 38 رن نوٹ آؤٹ کیے تھے پولس چار بگٹ یہ لیے تھے رائٹ آم لے گی سپنر ابھی خوار علی نہیں ہے تو زیادہ دھیان نہیں دینا ہے اوپن آئے تھے اس میں چار آبھر کی گین بگٹ لیے تھے تو یہ ٹوپ فرمہ رہے تھے ایک علی جو کہ ابھی اسکورڈ میں نہیں ہے تو ان پر دھیان نہیں دینا لیپ ٹام آرثوڈکس جو ہے دو بگٹ لیے تھے باقی جتندر سنگھ 35 رن بنائے تھے اوپن آئے تھے اور جتندر سنگھ اوپن ابھی بھی آ رہے ایک علیم ابھی نہیں ہے اور خوار علی بھی نہیں ہے تو ایک علیم دیکھیں لیپ ٹام آرثوڈکس دیکھانے کا مطلب یہ ہے لیپ ٹام آرثوڈکس اور رائٹ آم لے گی سپنر جو ہے چار اور دو چھے بگٹ لیے تھے سپنر نے مل گئے تو تھوڑا سا سٹرگل ہے بہرین کی ٹیم تھوڑا سٹرگل کرتی ہے سپنر کے آگے یہ والے کام آج ایک علیم والے کام آپ کو آج جسان مقصود کر کے دے سکتے ہیں اور یہ جو ہے خوار علی یہ والا چار بگٹ والا کام آپ کو آج سمج شریف واسطوات دے سکتے ہیں تو ان لوگ پر کا دھیان رکھئے گا کیونکہ رول جیسے کا ہے باقی کلی مولا جو ہے اس میچ میں دو اوبر کیے تھے جیرو بگٹ لیے تھے محمد ندیم بھی دو اوبر کیے تھے جیرو بگٹ تو یہ ان کے چار پرپورنس ہائشت تھے اور ان کے دو پرپورنس یہ تھے اب ہم چلتے ہیں یہاں پر اومان کی ٹیم جو کل کے دن جو میچ اس کلے ہیں ان کا ڈاٹا ہم جان لیتے ہیں اومان کی ٹیم پہلا میچ کلے ہیں یہاں پہ پہلا ہی وہ ان کی کیے تھے کسیب پرزاوارتی اوپن آئے تھے اوپن آ کے 32 کیے 28 گنہوں میں جاتیندر سنگھ اوپن آئے 50 کیے 28 گنہوں میں نوٹ آؤٹ اور ان کا سیلیبریشن اسٹائل کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے جب یہ 50 کیے تھے تو ایسے بھی ان کا جو میں نے پیچھے پیچھے بھی بہت سارے میچے دیکھے کیچے بھی جب پکڑتے ہیں تو ان کا سیلیبریشن کی اس اسٹائل میں رہتا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں باقی سوہب خان کی بات کر لے تو ونڈاؤن آئے تھے کھلاڑی ساندار ہے رن بنانے کی چھمتہ رکھتے ہیں پہلے بلے واجی آ جاتی ہے تو پہلے اگر اومان کے ٹیم بلے واجی کرتی ہے تو سوہب خان کی رہیں گے باقی جیسان مقصود کی بلے واجی آئی نہیں تین اوبر کی گینوازی کیے ایک بیٹ لیے اور بیٹ لے سکتے ہیں آیاں خان جو کی دو اوبر ہی گینوازی کیے تو ان لوگوں میں اوبر باتے گا جیسان خان کو پورے اوبر ملنے چاہیے آیاں خان ایک سے دو اوبر کر سکتے ہیں باقی محمد ندیم کا بھی اوبر کٹنے کا چانس ہے اس لیے میں نے جو پچھلے میچ میں ان کو نہیں لیا تھا ٹیم میں مجھے پتا تھا کہ ان کے اوبر کٹیں گے آج بھی کر سکتے ہیں باقی نصیم خوشی ایک بیٹ کیپر بلے واجی تھوڑا نیچے بلے واجی کرتے ہیں کلیم اللہ جو کی چار اوبر اپنے پورے دیں گے ایک آدھی اوبر ایک سے دو اوبر آپ کو ڈیت میں دے دیں گے باقی اوپننگ گینوازی کرتے ہوئے دیک جائیں گے بلال خان ان کے مین ٹیت بولر رہیں گے اور ان کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے میں آئی تین بھی گھٹ لیا ہے تو آج بھی سی بی سی کے چوائس رہیں گے بلکل سی بی سی کر سکتے ہیں رفی اللہ جو کی ٹی ٹین میں اور ٹی ٹون ٹی نومسٹک میں بہت اچھے آل راؤنڈر ہے بٹ یہاں پہ ان کو زیادہ موقع نہیں ملتا پہ ڈیبیو ہوئا تھا کل کے دن ان کا دو بھر کی گینوازی ملی باقی سمائی شریوازتہ کو آپ نے اگر د دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا ان کو کتنی ٹرن مل رہی تھی بلے باز جی کچھ چانس بھی بنے تھے بٹ نہیں ملے اور سیم آیان خان کے بھی ساتھ رہا تھا ان کو بھی دو ویگٹ اس میچ میں ملتے بٹ ایک جو ہے کیس ڈروپ ہو گیا تو ان لوگوں کو دھیان رکھنا ہے سپینر کا باقی یہاں پہ جو ان کے کی پیلیئر ہیں یہاں پہ جاتندر سنگھ کی پیلیئر رہیں گے کسیہ پرجاورتی جسان مقصود اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ بولنگ سیکسن سے آپ کو کلی ملہ بلال خان یہ سارے کی پیلیئر تھا باقی گیم چینجر میں سمجھ شریوازتہ اور آیان خان رہنے والے ہیں سویب خان بھی اگر پہلے بلے آ جاتی ہے تو یہ بھی کی رہیں گے تو یہ کچھ پیلیئر ہے باقی آپ یہاں سے اومان کے فول اسٹیٹس دیک سکتے ہیں ان کے آپ دیکھیں گے تو سارے پیلیئر کے میں نے اسٹیٹس یہاں پہ لکھ رکھے جو بھی ان کے پرانے سٹیٹس ہیں دوہ جار باس میں جو ٹی ٹونٹی کھلے جو ٹوی ٹونٹی نہیں کھلے ہیں باقی یہاں سے کوئی پیلیئر کھیلتے دیکھتے ہیں تو آپ اس حصہ سے ان کے اسٹیٹس دیشتے سے سندیب کوڑ ابھی نہیں کھلے اگر ان لوگ کھیلتے ہیں تو آپ لوگ پہ دھیان دیکھ سکتے ہیں بھائی اجبر کھیلتے ہیں تو دھیان دینے والی بات ہے اچھے کھ کر لیتے ہیں باقی بلال رفی اللہ یہ لوگ کھیل رہے ہیں سفیان محمود اگر کھیلتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کا اچھا لگے تو ٹیم میں سامل کر سکتے ہیں باقی ان کے اگرنس ٹیم کھیلے گی بہرین کی ٹیم تو بہرین کی ٹیم جو ایک میچ کھیلی ہے ایک میں سے ایک میچ ہار کے آ رہی ہے ان کے جو اوپن کرنے آئے تھے عمر امتیاد جو کی ایک بگیٹ کیپر بلے بہت لاسٹ میچ میں یہ بگیٹ کیپنگ نہیں کر رہے تھے ہمار بھی نصیر بگیٹ کیپنگ کر رہے تھے یہاں سے سرفراج علی جو کی لاسٹ میچ میں ہمارے ٹیم میں تھے ہمارے لئے گیم چینجر پک رہے گی رہی تھی چار میں چار اوبر کی گین بازی بھی کیے تھے دو بگیٹ لے تھے اوپن آ کے دو چھککا لگا تھے اس کے بعد آئی تینکی آؤٹ ہو گئے تھے کلاڑی ساندھار ہے ٹیم کے کیپٹین سی بھی ابھی یہ ہی کر رہے ہیں تو سرفراج علی جو ہے کی رہیں گے باقی ہمار بن نصیر آپ گیم چینجر میں رکھ سکتے ہیں وان ڈاؤن آ رہے ہیں بگیٹ کیپنگ کر رہے ہے تو ایک ایڈوانٹیج رہے گا کی کیچنگ پلس اسٹامپنگ کا تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا باقی عمران جاوید آنور جو کی آپ دیکھیں گے ان کا جو پچھلا اسٹیٹس یہ نمبر چھے سے ساتھ پہ آتے ہیں بٹ یہاں ڈاؤن پر نمبر چار پہ آکے ایک کیاون کر دیئے تھے آپ نور بھی کر کے جا سکتے ہیں جی ایل ایسل دونوں میں باقی سوہیل احمد مجھے ایک ٹیکنیکل کھلاڑی لگے بہت ہی اچھے جو ہے کوئی بھی آڑا تیڑا سوٹ نہیں کھل رہے تھے ایک کیرکیٹنگ سوٹ جو ہوتے ہیں بلکل وہی کھل رہے تھے سوہیل احمد آپ کے لئے اچھی پک رہے گی بلکل آپ کو ٹیم میں ٹرائے کر لینا ہے باقی ہیدر علی بٹ نمبر چھے پہ آئے تھے بہت نیچے بلے بازی کر رہے ہیں اس لئے زیادہ میں رکمنٹ نہیں کروں گا ڈیویڈ میتھی آس بھئی آپ دیکھیں گے بہت نیچے بلے بازی کر لیتے ہیں پار ٹائم بولنگ ویسے کرتے ہیں ستھیا ویران پرچین کو ان لوگوں نے بہت غلط طریقے سے یوز کیا نہیں تو یہ آپ کو دیکھی جائے گا آپ جب یہ پیچھلے جی ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچے سکھلتے تھے یہ ان کے ڈیتھ اوبر رہتے تھے ڈیتھ بولر رہتے تھے بٹ اس سیزن ان کو پہلے ہی کروا دیا گیا سچین کمار ان کے لیگ سپینر رہیں گے زیادہ میری کمنٹ نہیں کروں گا ڈیوان بٹ کو آپ جو یہ ان کے تین بکٹ جو دیکھ رہے ہیں یہ تین بکٹ جو ملے ہیں آپ سمجھ لیجے ان کو دے دے گئے ہیں تین بکٹ ان کو ملے نہیں ہیں آپ دیکھیں گے کوئی بھی اسی جو ہے اچھے اچھے سوٹ مارے جاتے اس جیسی بول تھی بٹ یہ جو ہے کیچنگ تھما بیٹھے ہیں باقی ایک میں جو ہے یہ ساری بکٹ ان کو جو ہے دے دی گئی ہے لی نہیں ہے تو آپ ان کو ignore بھی کر کے جا سکتے اگر آپ live match دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سائید محمود کا آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک اوبر ڈیتھ میں کیے تھے ان کو جو ہے بہت رن پڑ گئے تھے چار بہت بھر میں 62 رن ان کو پڑ گئے تھے ڈیتھ میں بولنگ دے دیں گے سائید محمود کے ان کے جہاں کوئی اور بھی کھیل سکتے ہیں بہت رہنے والے ہیں یہاں سے سوہیل حمد میرے حساب سے بلے واجی سیکشن سے ایک اچھے آپسن رہیں گے باقی ستھیا ویرہ پرتھیان جو مجھے لگتے ہیں آج کے دن یہ ڈیتھ میں بولنگ کر سکتے ہیں باقی یہاں سے اور ایک جو پیک رہنے والی ہے اور آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں گے ریجوان بٹک کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہے بلکل کیونکہ پہلے بلے واجی آ جاتی ہے تو ڈیتھ میں بولنگ دے دیں گے سائید محمود کے آئے تھیں گے ان کے جہاں کوئی اور بھی کھیل سکتے ہیں باقی آپ یہاں سے بہرین فول بہرین ٹیم کے فوری سکتے ہیں جس بھی پیلئر کا دیکھنا چاہیے سوہیل حمد کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حیدر علی برٹ ڈیویڈ مٹھیا شکندر ڈیتھ میں بولنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بٹک کل کے دن ان کو ستروے اوبر میں ہی بولنگ کروا دی گئی تھی باقی یہاں سے عمران خان کھیلتے بھی ہے تو زیادہ ریکمینڈ نہیں کروں گا سائید محمود کبھی اپ اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اتنے کچھ خاص نہیں ہے کل ان کو چار اوبر میں بہت سر ٹرن پڑے تھے آج جس کھ لڑی کے کھیلنے کے چانس ہے اور آپ ٹرائے بھی کر سکتے ہیں وہ رہیں گے عبدالماجید ملک میں دو ہی بکٹ جو ہے اومان کی گریت تھی اب دو میں سے دو بکٹ عبدالماجید کو ہی ملے تھے باقی ریجوان بٹ کھیلی رہے ہیں محمددانس اگر کھیلتے ہیں تو ٹرائیبل رہیں گے باقی احمر بن ناصر کھیل رہے ہیں عمران جاوید بھی کھیل رہے ہیں عمران جاوید بھی کھیل رہے ہیں آپ دیکھیں گے عمران جاوید جو 50 کی ہے نمبر پر آکے یہ پہلے سات نمبر آٹھ نمبر پر بلے بلے بازی کرتے تھے تو تھوڑا سا بلے بازی میں یہ کام کی ہیں بڑ بولنگ میں ان کا جو ہے خراب پردشن رہا ہے پیچھلے سیزن 2022 میں جو ٹی 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 انٹرنیشنل کھے لیتے تو یہاں پہ بھی ان کو رن پڑتے تھے اور اسے لیفٹ آم میڈیاں بولنگ کر لیتے آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو بلکل ٹرائے کر لیں گے ایک آل راؤنڈر ٹائپ پلیئر ملیں گے آپ کو بولنگ سیکشن سے تو یہ کچھ پلیئر ہے باقی اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈیمو ٹی میں باقی ڈسکس وہاں ہی پہ کریں گے دیکھیں بیگٹ کیپنگ سیکشن سے مجھے جو بیس ٹوائس لگ رہا ہے یوں امتیاج ٹور جو کہ اوپن آ رہا ہے 9% سیلیکشن ہے خراری ایکسپریئنس ہے باقی آپ اے بین ناصر کے ساتھ جا سکتے ہیں ان کا ایک ایڈوانٹیج رہے گا کہ یہ بیگٹ کیپنگ کر رہے ہیں اگر یوں امتیاج بیگٹ کیپنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو لے سکتے ہیں اوپن آئے تھے میں ابھی فیلال یوں امتیاج ٹور کے ساتھ جا رہا ہوں باقی یہاں سے جے سنگھ ہمارے ٹیم میں رہیں گے کے پرجا پتی ہمارے ٹیم میں رہیں گے باقی یہاں سے گیم چینجر پک رہے گی آیان خان آج بھی سیلیکشن کم ہے سوہیب خان یہ آپ کے لیے گیم چینجر پک ہے یہاں جو ہماری سب سے فرسٹ ٹوائز رہے گی ان کے ٹیم کے وہ رہیں گے ایس آلی اور یہاں سے سوہیل احمد یہ دو پک اچھی رہے گی سرفرہ سرفرہ جلی آپ کو چار آور کی گیندوازی دے دیں گے ایڈوانٹیج رہے گا اوپن بھی آ رہے ہیں تو میں نے دونوں اوپنگ بیٹسمن بکٹ کیپنگ سیکسن سے آر بیٹنگ سیکسن سے لے لیا ہوں باقی ایس آحمد کے مجھے جو ہے ان کے جو ہے بیٹنگ کرنے کے جو اسٹائل سے بلکل پروپر کیرکیٹنگ سوٹ تھے اس لئے میں ان کو پریفر کر رہا ہوں اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آیان خان کو لینا چاہتے ہیں یا پھر سوہیب خان کو اگر پہلے بلے بازی آتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سوہیب خان کے ساتھ جا سکتے ہیں ابھی فیلال کے لیے میں یہ چار پکس لیا ہوں یہاں سے میں جسان مقصود جو کہ ہمارے ٹیم میں رہیں گے ایس بیرا پرتیان یہ دو پک ہماری بلکل ٹیم میں رہنے والی ہے آپ ایم ریجوان بٹ کے ساتھ جانا جاتے تو بلکل جا سکتے ہیں میں یہاں سے سب سے پہلے بالنگ جو کی پیلے رہے کلیم اللہ بلال اور یہاں سے میں آج گیم چینجر کے روپ میں میں پھر سے سری واسطہ کو ٹرائے کرنے والا ہوں کیونکہ سپینر پر تھوڑا سا اسٹرگل ہے میں ایس سری واسطہ کے ساتھ جا رہا ہوں آپ کو سیو جانا ہے تو آپ بلکل سیو جا سکتے ہیں باقی یہاں سے اب یہ ملک کھیل جائے تو آپ ان کو بلکل ٹرائے کر لیں گے ٹیم میں باقی اب جو ایک چوائز ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس کو لینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کے لیے اوپسن ہے اگر پہلے گینوازی آجاتی تو ایم ریجوان بٹ ٹھک ٹھک اوپسن رہیں گے بٹ ان کو جو تین بگیٹ ملے ہیں مجھے نہیں لگتے کہ ان کو اپنی جو دم پہ ملے ہیں یہ بلکل سوٹ پہ ان کو جو ہے بیکٹ دی ہیں باقی آپ دیکھ لیں یہاں پہ تو اور مجھے ایسی کچھ خاص پک نہیں دیکھ رہی ہے باقی آپ آئی جاوید انور کے ساتھ جا سکتے جو کہ آپ کو پارٹ ٹائم بالنگ دے دیں گے نمبر چار پہ بلکل بلکل کرنے آ گئے تھے اس کا ایڈبانٹیج رہے گا باقی آپ ادھر اسٹرونگ ٹیم کے ساتھ اگر پہلے بلکل آتی ہے تو آپ خان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو ابھی میں فیلال کے لیے یہ کچھ ابھی ہماری ٹیم کچھ اس پرکار سے بنی ہوئی ہے آپ یہاں پہ جس کو چھوڑنا چاہے لینا چاہے لے سکتے ہیں ابھی ہماری ٹیم کچھ اس پرکار سے ہے ڈیمو ٹیم باقی جو فائنل ٹیم ہوگی وہ آئے گی ٹیلی گرام میں ٹیلی گرام کا لنک آپ کو ڈسکرسن میں اور ٹاپ کے کومنٹ میں مل جائیں کریں گے آپ کو لنک سے ہی آنا ہے تو یہاں پہ آپ بات کر لیتے ہیں سی بی سی کی تو سی بی سی کے لیے جو مجھے بیسٹ اپسن لگ رہے ہیں وہ رہیں گے جیسان بکسود نمبر چار پہ بلے واجی کر لیں گے اور آپ کو چار اوہر دینے بھی چاہیے بی سی کے لیے آپ کے پاس اپسن ہے یہاں پہ ایک بیسٹ اپسن کی بات کر لیے تو سر فراج لیے ڈیتھ میں بھی والنگ کر لیے تھے اوپن بھی آئے تھے تو بی سی کے ایک اچھے اوپسن نکل کے آ رہے ہیں باقی آپ یہاں سے آپ بولر میں جانا چاہتے تو اسٹرونگ ٹیم کے تو وہ رہیں گے بلال خان اور اسپینر میں اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ سری واسطوہ کے ساتھ آج جیل کے ساتھ جا سکتے ہیں جیل میں اچھے جو ہے ثابت ہو سکتے ہیں باقی یہاں سے اپننگ بیٹسمن کے پرجا پتی آج جے سنگ میرے خیال سے سب سے اچھے پک رہیں گے تو ابھی کے لیے جو میری ایسل میں جو رہنے والی ہے جسان مقصود ہمارے سی رہنے والے بی سی جو رہیں گے جے سنگ رہنے والے تو یہ ابھی ہماری ڈیمو ٹیم ہے باقی جو فائنل ٹیم ہوگی وہ ٹیلی گرام میں آئے ٹیلی گرام میں جو بھی ٹیم آتی ہے میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ ہمارے ٹیم کو کوپی کر کے ہی کھیلو آپ کے پاس سارے ایسٹیٹس ابلیول کروا دیئے گئے ہیں اب اپنی ٹیم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اچھی تریقے سے سمجھا پایا ہوں اگر ویڈیو سے کچھ ہیلپ ہوئے تو سب سے پہلے لائک کر دیجئے گا چینل میں پہلی بار آیا ہے ویڈیو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں ہی تنگیو